صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ و من يضللہ فلا هادیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہم لا شریکلہ و نشہدو ان سیدنا وسندنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ و صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ و اصحابہ و بارکہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد و بہی قال حدثنا محمد بن عبید اللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح ان ابن شہاب ان ابی امامة بن سہل بن حنیف انہو سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ يقول قال رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأِيْتُ النَّاسَ يُعْرَدُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُسٌ مِنْهَا مَا يَبُلُغُ ثُدِيَّ وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وعلیہ قمیس يجرح قَالُوا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهَ قَالَ أَدْدِينُ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی منلس چل رہی ہے گوشتہ منلس میں ایک بام شروع ہوا تھا اور اس بام کے اندر دو حدیثیں نقل کی گئی ہیں ایک حدیث کا ترجمہ اور ایک حدیث پچھلی منلس میں گزر چکی ہے اور ایک حدیث باقی تھی گوشتہ منلس میں میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کو انشاءاللہ آئندہ منلس میں اس کے اوپر بحث کروں گا باب جو ہے پرانا ہی باب ہے پرانا ہی چپٹر ہے کہ باب تفاضل اہلی ایمانی فی الامالی کہ لوگوں کے آمال تمام لوگوں کے آمال برابر نہیں ہو سکتے لوگوں کے آمال میں تفاضل ہوتا ہے یعنی کمی پیشی ہوتی رہتی ہے کسی کے آمال بڑے بڑی جاتے ہیں کسی کے آمال کم ہو جاتے ہیں تو اس کے بارے میں اس باپ کے اندر دو حدیثیں نقل کی گئیں گوشتہ منلس میں ایک حدیث ہمارے سامنے آئی تھی اس کے رابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں ہیں اور آج جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے اس حدیث کے رابی بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں ہیں اس سے پہلے بات آئی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے غزوات میں آپ نے شرکت فرمائی غزوِ بدر میں شریک ہونے کے لئے آئے تھے لیکن آپ چھوٹے بچے تھے کم عمر تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے آپ کو واپس کر دیا آپ بڑے بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور آپ سے بہت ساری روایتیں منقول ہیں بخاری میں بھی ترمیزی میں بھی مسلم شریف کے اندر ابو دعوت کے اندر نسائی ابن ماجہ معطا امام مالک معطا امام محمد اور اسی دریقے سے اور بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کی نقل کردہ حدیثیں موجود ہیں آج کی جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندشاد فرمایا بَيْنَا آنَا نَائِمُنْ میں ایک مرتبہ سویا ہوا تھا رَأَيْتُ النَّاسَ لوگ میرے سامنے آئے لوگوں کو میں نے دیکھا يُعْرَدُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُسٌ کہ وہ میرے سامنے آ رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ ان کے اوپر کرتے ان کے بدنوں کے اوپر موجود ہیں اور وہ لوگ کرتے پہنے ہوئے ہیں مَا يَبُلُغُ صُدِيَّ مِنْهَا مَا يَبُلُغُ صُدِيَّ اور ان میں سے کچھ لوگوں کے کرتے چھاتیوں کے برابر تھے اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ اور ان میں سے کچھ لوگوں کے کرتے اور بھی چھوٹے تھے وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بُنُ الْخَتَّابِ رضی اللہ عنہ وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ یَجُرُّهُ اور اسی درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی میرے سامنے آئے اور ان کے بدن کے اوپر بھی ایک کرتہ موجود تھا اور وہ کرتہ بہت لمبا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کرتے کو گھسیٹ کر یا سمیٹ رہے تھے گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے اور دوسرا مانا بھی ہو سکتا ہے کہ کرتہ لمبا ہونے کی وجہ سے سمیٹ لیا جائے سمیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے سامنے آئے قَالُو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب سے آپ کیا تعبیر مناد لیتے ہیں کیا تعبیر بتاتے ہیں قَال رَسُولُ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا الدین اس کا مطلب دین ہے تو یہاں جو ہے حدیث کے الفاظ ہمارے سامنے بیان ہو گئے اس پہ کچھ باتیں ہیں بتانے کی وہ باتیں یہ ہیں کہ تین چیزوں کا یہاں ذکر کیا گیا تین جماعتوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے ایک جماعت جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مِنْهَا مَا يَبُلُغُ صُدِيَّا کہ ان کے کرتے چھاتیوں کے برابر تھے صرف یہاں تک موجود تھے وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِقَ اور ایک جماعت جس کے کرتے اور بھی چھوٹے تھے یعنی چھاتیوں سے بھی اوپر تھے اور آگے فرمایا جا رہا ہے وَعُرِضَ عَلِيَّ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ وَعَلَيْهِ قَمِيْسٌ يَجُرُّهُ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے سامنے آئے ان کا کرتہ بہت لمبا تھا لمبا ہونے کی وجہ سے زمین پر گھسیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے اور ایک ترجمہ کرتہ بہت لمبا تھا لمبا ہونے کی وجہ سے کرتے کو جو ہے سمیٹ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پہ پگڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو تین جماعتیں ہو گئیں ایک جماعت جس کا کرتہ چھاتیوں کے برابر ایک جماعت جس کے کرتے چھاتیوں سے بھی چھوٹے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو یہ تین جماعتیں ان تین جماعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا خواب کے اندر یہ جماعتیں میرے سامنے پیش کی گئیں صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس خواب کا مطلب کیا ہے آپ اس خواب کا مطلب کیا لیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے میری مراد دین ہے کہ آدمی کے اندر جتنا دین ہوگا وہ تنا ہی اس کا کرتہ لمبا رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہی ہے مطلب یہ نہیں کہ کرتے کا اگر کوئی آدمی کرتا دیکھ رہا ہو جھبا دیکھ رہا ہو خواب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے کرتے سے مراد دین لیا ہے تو ہم بھی دین لیں گے نہیں اگر آج کل کوئی آدمی خواب کے اندر کوئی جھبا دیکھے کسی آدمی کو پہنے ہوئے یا کرتا پہنے ہوئے دیکھے تو اس کا مطلب دین نہیں لینا چاہیے اس کا مطلب اور ہے لیکن اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں وہ بالکل واضح اور سچی بات فرما رہے ہیں اب یہاں جو ہے تین جماعتوں کا ذکر ہوا تینوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے تین جماعتوں کا ذکر ہوا ہر جماعت کے اپنے اپنے دین کی استعداد جتنی تھی اس کے بخدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اب یہاں جو ہے ایک بات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ تین ہی جماعتیں ہیں کیا مسلمانوں میں تین جماعتوں سے بڑھ کر کوئی جماعت نہیں ہے تو محدثین برماتے ہیں کہ یہ تین ہی جماعتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بھی جماعتیں ہیں اور ایک اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے یہ ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں جس کا کرتا چھاتیوں کے برابر اور ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ چھاتیوں سے بھی کم اور ایک فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور ہم سب کو معلوم بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد نبیوں کے بعد دوسرے انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے آپ سے بڑھ کر کسی کا مقام و مرتبہ نہیں جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا انتخال ہونے کے بعد تمام صحابہ جن کی حالت جو ہیں خراب ہو چکی تھی صحابہ کی اسی جماعت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں آپ کا انتخال ہو چکا ہے اس کی میں گردن اڑا دوں گا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کو تھاما تمام صحابہ کو سہارا دیا اور اعلان کیا کہ سن لو آج تک کوئی بھی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں آپ کا انتخال ہو چکا ہے اگر تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور اس کو موتنے اور ہر حال میں اللہ زندہ رہے گا تو یہ باتیں انشاد فرما کر حضرت صحابہ کو پورے صحابہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تھاما یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کلی فضیلت ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں آخری آخری دن چل رہے تھے تو ایک جماعت کو جنگ کے لئے روانہ کیا اور جماعت کے امیر حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ تھے ان کو امیر مقرر کر کے جنگ کے لئے روانہ کیا لیکن وہ جماعت آگے نہیں گئی اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے اور آپ کی بیماری بہت ہی بڑھ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہرے جائیں اللہ کو پیارے ہو جائیں ہم یہاں موجود نہ ہوں تو وہ جماعت جو ہے سوچ رہی تھی اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو گیا آپ کا جب انتخال ہو گیا تو آپ کو کفن دیا آپ کو جو ہے غسل دیا گیا کفن دیا گیا آپ کو دفن کر دیا گیا اس کے بعد مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ کی جو جماعت جس کو اللہ کے نبی نے باہر بھیجنے کا اعلان کر دیا تھا فیصلہ کر دیا تھا کیا اس جماعت کو باہر بھیجا جائے یا نہیں تمام صحابہ نے کہا کہ اس جماعت کو باہر نہ بھیجیں بلکہ اس جماعت کو مدینے میں ہی روک دیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے گئے ہیں اگر یہ جماعت چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے کمزور ہو جائیں ہماری طاقت کمزور ہو جائیں کوئی دشمن ہم پر حملہ ہو جائے حملہ کر دے تو اس وقت تمام صحابہ ایک طرف تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جس کام کا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے جس کام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اپنی زندگی میں اس کو کرنے کا حکم دے دیا ہے ابو بکر کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ اس کام کو روک دے اس لیے میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ اس جماعت کو جانا چاہیے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ جماعت آگے نہیں گئی دشمن وہاں پہنچ گئے جہاں جنگ ہونا تھا اور دشمن یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ کے نبی کا تو انتخال ہو چکا اب انتخال ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو چکے ہیں مسلمانوں کی طاقت جو ہے کمزور ہو چکی ہے تو دشمن جو ہے ہماری کم ہمتی سے فائدہ اٹھائیں گا تو اس لیے میں یہ نہیں چاہتا اس لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ جماعت کو روانہ کر دیا یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے اور ایک فضیلت اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حیرہ میں موجود ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس کا نقشہ قرآن کھینچ رہا ہے قرآن کے دسویں بارے کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ غار میں موجود ہیں یہ ایک رات وہاں قیام فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی میں اعرشت کرتے تھے یہ حضرت کرتے تھے کہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی وہ ایک رات کی نیکیاں مجھے مل جائیں تو میں پوری زندگی کے نیکیاں ان کو دے دوں گا تو یہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے لیکن یہاں جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت بیان کر رہے ہیں وہ ایک جزوی فضیلت ہے وہ ایک جزوی فضیلت ہے مثال کے اعتبار سے یہ جماعت بیٹھی ہوئی ہے ہمارے سامنے ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے ایک آدمی ایسا ہے جو صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ پورے جو ہے نمازوں میں حاضر رہتے ہیں پورے نمازوں میں حاضر رہتے ہیں تو یہ جو ہے اس کی ایک کمزوری ہے اس آدمی کی ایک کمزوری ہے اور یہ ایک آدمی وہ ہے جو پورے نمازوں میں موجود نہیں رہتا صرف وہ صبح کی نماز میں موجود رہتا ہے اب اس کے لئے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ فلانا آدمی جو ہے جو پانچوں نمازوں میں حاضر رہتا ہے اس کی فضیلت کم ہے اس آدمی کی فضیلت سے جو صبح کی نماز میں پابندی سے آگے سب میں کھڑا رہتا ہے نہیں ایسا نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ اس کی ایک جزوی فضیلت ہے جو آدمی پانچوں نمازوں کی پابندی کر رہا ہے اس کی کلی فضیلت ہے لیکن جو آدمی صبح کی نماز میں پابندی سے حاضر رہتا ہے کبھی ناغا نہیں کرتا اس کی ایک خصوصیت ہے اس کی ایک جزوی فضیلت ہے تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہاں جزوی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کیوں بیان کی جا رہی ہے وجہ اس کی یہ ہے حضرات محدثین برماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جو زمانہ خلافت کا ملا تھا بہت مختصر زمانہ تھا دھائیں سال آپ امیر رہے مسلمانوں کے خلیفہ رہے اس کے بعد آپ دنیا سے بردہ فرما چکے اس کے بعد دوسرے خلیفہ کون بنے حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنے آپ کا زمانہ بہت لمبا زمانہ اور آپ کے زمانے میں بہت اچھے اچھے کام ہوئے آپ کے زمانے میں اسلام کو خوت ملے آپ کے زمانے میں دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی اور جو دشمن اسلام کو مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتا تھا اس دشمن کو آپ نے مٹی چٹا دیا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک جزوی فضیلت اس کو جو ہے کہا جاتا ہے ایسا نہیں کہ خواب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ دے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جن کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان پرمایا کہ مال کی ضرورت ہے مال اکٹا کرو تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ بھئے آج کل تو میرے پاس بہت سارا مال ہے حضرت عبو بکر کے پاس تو بہت تھوڑا مال موجود ہے اب میرے لئے ایک بہت ہی بہترین موقع ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ جانے کا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ مال لاکے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لاکے رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر کیا لائے ہو کیا چھوڑ کر آئے ہو تو حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر جتنا سامان تھا جتنا مال تھا سب کچھ آپ کے خدمت میں لانکہ میں نے پیش کر دیا گھر والوں کے لئے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کو پوچھا کہ اے عمر آپ نے کیا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پورے گھر کا مال میں نے کھٹا کیا اس میں سے آدھا آپ کی خدمت میں آدھا گھر والوں کے لئے چھوڑ کے آیا تو جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں اپنے دل میں کہنے لگے کہ بھئی ایک موقع تھا حضرت عبو بکر سے آگے بڑھنے کا لیکن حضرت عبو بکر اس موقع پر بھی مجھ سے آگے بڑھ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ انہوں کہنے لگے اپنے دل کے اندر کہ زندگی میں میں کبھی بھی حضرت عبو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا تو حضرت عبو بکر رضی اللہ انہوں کی فضیلت بہت انچی ہے اور اسی دریقے سے ایک حدیث روایتوں میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں تین آدمی ایسے ہوں گے جو مسک کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے ہوں گے اور ان تین آدمیوں کو دیکھ کر اولین و آخرین ان تین آدمیوں کو دیکھ کر انبیاء صدقین شہادہ صحابہ تمام لوگ رشت کریں گے وہ تین آدمی کون ہیں پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ہیں جو لوگوں کو پانچوں وقت نماز کے لیے آزان دے کر نماز کے لیے بلاتا ہے جس کو ہم معزن کہتے ہیں دوسرا وہ آدمی جو لوگوں کی امامت کرتا ہے تیسرا وہ آدمی جو کسی آدمی کا غلام ہے اور وہ اپنے آخا کا بھی حکم پورا کرتا ہے اور اللہ کا بھی حکم پورا کرتا ہے اس کے بارے میں ان تینوں جماعتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تینوں جماعتوں کو اللہ رب العزت کہاں بٹھائیں گے حچر کے میدان میں مسک کے مسک کے ٹیلوں پر اللہ بٹھائیں گے اور وہ لوگ ادھر ادھر گھومتے ہوں گے ان لوگوں کو دیکھ کر تمام دنیا کے لوگ حسرت کریں گے اب یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئیں اس فضیلت سے علماء ہو یا معزنین ہو یا غلام ایسا غلام جو اپنے آخا کی بھی فرما برداری کرے اس کا مقام و مرتبہ نبی سے بڑھ جائے صحابی سے بڑھ جائے یا بزرگان دین سے بڑھ جائے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ایک جزوی فضیلت ہو سکتی ہے کلی فضیلت الگ ہے جزوی فضیلت الگ ہے تو اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا گیا وہ جزوی فضیلت ہے اب یہاں رکھ کر میں حالات کے پیش نظر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین جماعت حشر کے میدان میں ایسی ہوں گی جن کو اللہ مسکر کی ٹیلوں پر بٹھائیں گے پہلی جماعت معزنین کی دوسری جماعت اماموں کی تیسری جماعت ایسا غلام جو اپنے آقا کی بھی فرما برداری کرتا ہو اور اپنے اللہ کی بھی فرما برداری کرتا ہو تیسری جماعت جو ہے غلاموں کی آج کے زمانے میں غلاموں کا سلسلہ نہیں ہے غلاموں کا سلسلہ سب بند ہو چکا ہے آج کے زمانے میں پوری دنیا کے انسان آزاد ہیں آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں اب رہی دو جماعتیں ایک معزنین کی جماعت اور ایک اماموں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درف سے اتنی بڑی فضیلت بتائی جا رہی ہے اتنی بڑی فضیلت کہ حشر کے میدان میں مسکر کی ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا ان لوگوں کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ بڑے لوگ بھی حسرت کریں گے کہ بھئی کونسا ایسا عمل تھا ان کا اس کی وجہ سے ان کو مسکر کی ٹیلوں پر بٹھایا گیا اتنی بڑی فضیلت اللہ کے درف سے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے دی جا رہی ہے تو آج ہم کو سوچنا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے ان دونوں جماعتوں کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں آج کل کا زمانہ ایسا ہو چکا ہے کہ معزن ہو یا امام ہو ان کو لوگ جو ہے غلام سمجھتے ہیں نوکر سمجھتے ہیں معزن کو جیسا چاہے حکم دیا جائیں اور اسی طریقے سے امام کو جیسا چاہے برا بھلا کہا جائیں لوگ جو ہے اس میں کسی قسم سے جو ہے پیچھنے ہٹتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ فضیلت ان کے بارے میں سنائی گئی تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے یہ فضیلت ان کو سنائی گئی ہے اتنا بڑا ان کا مقام ہے اتنا بڑا ان کا مرتبہ ہے تو کل حشر کے میدان میں تو ان کو یہ چیز مل جائے گی لیکن ہمارا کیا حال ہوگا ہم جو ہے صبح سے شام تک یا تو معزن کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں یا تو امام کی جو ہے برائی کرتے رہتے ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فرمایا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ جو آدمی جس امام کی غیبت کرتا ہے اس امام کے بیچے اس کی نماز نہیں ہوتی اگر پوری زندگی اس امام کے اقتداء میں آدمی نماز پڑھتا رہے لیکن اس کی نماز نہیں ہوتی اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جو ہے معزنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اماموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے اماموں سے اور معزنین سے بہت جلتے ہیں اور بہت ہی حسد کرتے ہیں قسم قسم کی جو ہے ان کے اندر جو ہے شکوک و شبہات رہتے ہیں اور سب سے بڑی اور بری بات یہ ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد کا معزن ہے تو ہمارا حکم ماننا پڑے گا مسجد کا اگر معزن ہے تو ہم جیسا کہیں گے ویسا سننا پڑے گا چاہے وہ مسلح ہو چاہے وہ مسجد کا کمیٹی کا ذمہ دار ہو چاہے اور کوئی بھی ہو بہت سارے لوگوں کے اندر میں نے کہتا کہ تمام لوگ ایسے ہیں ایسا نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ رہتا ہے کہ معزن ہمارا حلام ہے معزن ہمارا نوکر ہے اور بہت سارے لوگیں سمجھتے ہیں کہ امام ہمارا نوکر ہے ہم جیسا چاہیں گے ویسا جو ہے امام کو کرنا پڑے گا معزن کو کرنا پڑے گا حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنبوری رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبن کے شیخ الحدیث تھے بخاری شریف حضرت پڑھاتے تھے اور صدر مدرس بھی تھے اور آپ کی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزر گئی پوری زندگی اور آپ جیسے ہی مدرسہ شروع ہوتا تھا دیوبن کا مدرسہ آخر ختم ہونے تک یعنی چھٹیاں رمضان کی آنے تک کبھی جو ہے سفر کر نہیں کرتے تھے کوئی ایک دن بھی سبق نہیں چھوڑتے تھے اتنی پابندی سے آخری زمانے میں اتنا کمزور ہو چکے تھے حضرت کہ حضرت جو ہے صحیح طریقے سے چلنا مشکل ہو چکا تھا اور آپ کی بدن کے اندر وہ طاقت نہیں تھی لیکن پھر بھی پابندی سے آتے تھے آ کر ایک دن بھی سبق نہیں چھوڑتے تھے پابندی سے آ کر پڑھاتے تھے اور پڑھا کر جب چھٹیاں ہو جاتی اگر کوئی کسی بھی جو دوسرے مدرسے والے جلسے کا تخاظہ رکھتے یا کوئی اور جو ہے تخاظہ رکھتے تو حضرت جو ہے مدرسے کے ایام میں مدرسہ جب چلتا تھا اس کے درمیان میں کبھی جو ہے آنے کی کوشش نہیں کرتے کبھی ہو سکتا تھا کبھی جو ہے ادھر ادھر آئے ہوں لیکن جتنا حضرت جو ہے پابندی کرتے تھے اس حساب سے کہ حضرت جو ہے درس کے دنوں میں سبق کے دنوں میں حضرت کہیں باہر تشریف نہیں لے جاتے تھے جب چھٹیاں ہو جاتی اس کے بعد آپ سفر کرتے تھے اب آپ کا مقام و مرتبہ پوری دنیا کے اوپر چھایا ہوا تھا پوری دنیا آپ کو مانتی تھی صرف ہندوستان کے انڈیا کے علماء انڈیا کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کے علماء آپ کو مانتے تھے اتنا بڑا مقام تھا آپ کا آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام کا مقام اتنا انچا ہے کہ آج کل لوگ نمازوں کا وقت متعین کرتے ہیں جیسے ہی وقت ہو گیا موازن آ کر اقامت کہے گا امام آ کر کیا ہو جائے گا مسلم پہ کھڑا ہو جائے گا نماز پڑھا دے گا بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے امام آئے گا امام آ کر مختدیوں کو دیکھے گا دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ بھئی کون سے وقت میں جماعت کھڑی ہونا ہے اس کے بعد امام موازن کو اشارہ کرے گا اس کے بعد جماعت کھڑی ہوگی یہ مقام لکھا گیا ہے تو یہ اتنا انچا مقام علماء کا اور موازنوں کا اور اماموں کا بتایا گیا ہے لیکن آج کل لوگ اتنی اپنی زمان سے گندی گندی باتیں علماء کے تعلق سے اماموں کے تعلق سے موازنوں کے تعلق سے نکالتے ہیں گالیاں تک بگ دیتے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی علماء سے بغض رکھتا ہے علماء سے دشمنی رکھتا ہے تو مرتے وقت اس آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا کتنی بھی وہ آدمی کی زندگی جو ہے اللہ کے فرما برداری میں گزری ہو کتنا بھی بڑا نمازی کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا جو ہے حاجی کیوں نہ ہو کتنا بھی بڑا جو ہے عابد کیوں نہ ہو پوری زندگی روزہ رکھتا ہو پوری زندگی راتوں میں نہیں سوتا ہو پوری رات عبادت کرتا ہی رہتا ہو کتنی بھی بڑی اس کی عبادت ہو جائے لیکن ایک عالم کی ایک رات کی فضیلت کے برابر اس کی عبادتیں پہنچ نہیں سکتی عالم کی ایک رات کا سونا یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم عشاء کی نماز پڑھا کر سو جاتا ہے تو اس کی رات کا سونا دوسرے لوگوں کی پوری زندگی کے عبادتوں کے مقابل میں نہیں تو اتنا جو ہے اونچی اتنی فضیلت ہے لیکن آج اگل ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے جب چاہو علماء کے بارے میں جب چاہو اماموں کے بارے میں جب چاہو معزینین کے بارے میں ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں خود ہماری بات نہیں سنتے ہمارے گھروں میں ہماری بات نہیں چلتی ہماری مستورات ہماری بات نہیں سنتے لیکن مسجد میں آ کر ہم حکومت کریں گے معزین کے اوپر امام کے اوپر علماء کے اوپر ہم کیا کریں گے حکومت کریں گے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہماری حیثیت کیا ہے علماء کے بارے میں معزنوں کے بارے میں ان کے ساتھ جو ہے حکومت ان سے جو ہے حکومت کرنا ان کو جو ہے اپنے حکوم کا تابع بنانا یہ اچھی بات نہیں ہے ان تمام چیزوں کو اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم علماء سے بغض رکھیں گے دشمنی رکھیں گے اماموں سے دشمنی معزنوں سے دشمنی رکھیں گے تو ہماری نمازیں اللہ کی یہاں خبول نہیں ہو سکتی یہ مسئلہ صاف لکھا ہوا ہے اور پڑوس ملک پاکستان کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا علیاز گممن صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے عالم دین آج پوری دنیا کے اندر ان کی جو ہے خدمت چل رہی ہے اتنا حضرت جو ہے خدمت کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں کوئی جو ہے تصور میں نہیں کر سکتا اتنا جو ہے کام ہو رہا ہے اللہ رب العزت حضرت سے اتنا کام لے رہے ہیں حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی مسجد کا مسلی بن جائے اور اس امام سے اس کو نا اتفاقی ہو جائے اس امام سے اس کے دل کے اندر محبت نہیں ہے اور اس امام کی وہ قدر نہیں کرتا تو حضرت فرماتے ہیں اس آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ آدمی اس مسجد کو چھوڑ کے کسی دوسری مسجد میں جا کر نماز پڑے اگر اسی امام کے پیشے نماز پڑے گا پوری زندگی نماز پڑتا رہے لیکن پھر بھی اللہ یہ ایک نماز بھی قبول نہیں کریں گے تو اس لئے ضروری ہے تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ جزوی فضیلت ہے کلی فضیلت نے ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ معزنین کی اماموں کی اور غلام کی یہ نہیں کہا جاتا کہ بھی ان کی فضیلت صحابہ سے بڑے جائے ان کی فضیلت جو ہے نبیوں سے بڑے جائے ایسا نہیں ہو سکتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اپنے جگہیں لیکن حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بڑی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑے جائیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے دین کے حیثیت کے مطابق ان کے بدنوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا دیکھ رہے ہیں اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بدن کے اوپر جو جھبا تھا جو کرتا تھا وہ بہت لمبا تھا اتنا لمبا تھا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جھبے کو گھسیب کے لے کے جا رہے تھے اور ایک ترجمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس جھبے کو سمیٹ کے لے کے جا رہے تھے اور صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کا مطلب کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب کا مطلب یہی ہے کہ آدمی جتنے دین کے اندر رہے گا وہ تنہ اس کے اندر حیاء آئیں گی وہ تنہی آمال اس کے زندگی میں آئیں گے ایمان اگر کمزور ہے تو آدمی پانچ وقت کی نماز پابندی سے نہیں پڑھ سکتا رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا چھوٹی موٹے بہانوں سے نمازیں چھوڑے گا چھوٹے موٹے بہانوں سے روزے چھوڑ دے گا زکاة نہیں دے گا صدقہ نہیں دے گا اور اس کی طریقے سے کمزور ان کی مدد نہیں کرے گا تو یہ تمام آمال اس کے زندگی سے بہت دور ہو جائیں گے اگر کسی کا ایمان کسی کا دین مضبوط ہے کسی کے زندگی میں دینداری بہت ہی زیادہ ہے تو آدمی کیا کرے گا ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گا اور یہ ایک روزہ بھی اس کا نہیں چھوٹے گا اور یہ ایک حکم بھی اللہ کا اللہ کے نبی کا نہیں چھوٹے گا نہیں ٹوٹے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے زندگی میں دین جتنا رہے گا وہ اتنے ہی اس کی زندگی میں آمال رہیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ اپنی دینداری کو اور اپنی ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور ایسے زمانے میں ہم لوگ خدم رکھ چکے ہیں ایسے زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ فتنوں کا زمانہ ہے اور کئی مرتبہ میں اس بات کے طرف اشارہ کر رہا ہوں ہر 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 مجلس کے اندر یہ بات میں مستقل دور سے بیان کر رہا ہوں کہ فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے ایسے زمانے میں اپنے ایمان کی مکمل حفاظت کرنے کی کوشش کریں اپنے ایمان کو مکمل بڑھانے کی کوشش کریں دونوں چیزوں کی فکر ہونا ہے اپنا ایمان بچے بھی اور اپنا ایمان بڑھے بھی ایمان اگر بچے گا ایمان اگر بڑھے گا اس کے مطابق ہمارے احمال بھی زندہ ہوں گے ایمان اگر کمزور رہا تو نمازیں بھی ہماری ختم ہو جائیں گے تو اس لئے ضروری ہے اپنے ایمان کو بڑھائیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی اور اپنے احمال میں جان پیدا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے